آپ کو یہاں پہ زیادہ اونٹنیاں ہی ملے گی بکھنے کے لئے مدینہ المنورہ کی مویشی منڈی کا یہ ولوگ اگر پسند آئے تو شیئر کیجئے گا جنات اور مرخل چوہے بھی انتظار کر رہے ہیں نہیں چوہے نہیں پیٹ کے پیٹوالے بھوک بہت لگی اصل میں تو ہم یہاں سے گھومتے گھومتے کوئی بفیاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کوئی سینڈوچ لے لے اور گاڑی میں کھاتے چلے جائے یہ جناب علی یہاں پہ بولی چل رہی ہے یہ صاحبان کھڑے ہیں تو بولی کر کے فروغ کریں گے ماشاءاللہ تبارک اللہ مدینہ المنورہ میں وادی بیدہ یعنی وادی جن کی طرف ہمارا سفر جاری ہے اور راستے میں زبیر بھائی نے بتایا کہ مویشی منڈی بھی ہے ادھا تو ہم نے کہا چلتے چلتے اس کی بھی ویڈیو بنا لیتے ہیں وہاں پہنچ کے آپ کو دکھاتے ہیں مدینہ المنورہ کی مویشی منڈی یہ جناب علی یہاں پہ بولی چل رہی ہے یہ صاحبان کھڑے ہیں تو بولی کر کے فروغ کریں گے ماشاءاللہ اچھا یہاں پہ جو بکرے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہمیشہ ان کی خریدوں فروغ ہوتی ہے بکرے کو بہت بڑا کر کے یہ لوگ پسند نہیں کرتے اور خاص طور پہ سعودیوں نے تو اپنے مظروں میں بھی جو چھوٹے چھوٹے بکرے ہوتے ہیں وہی وہ اپنی خاص دعوتوں پر کھاتے ہیں ابھی تو آپ دیکھیں نا ایک گاڑی بھی نہیں ہے لیکن پھرپاری دنوں میں جہاں پہ جگہ نہیں ملتی آپ کو نمبر بھی نہیں ملتا دوسرے دن کی ملتا یہ سلاٹرہ ہوس ہے تو یہ سلاٹرہ ہوس ہے جی یہاں پہ آم دنوں میں آج کل دیکھیں یہ کتنے پہ چھبیس ریاض میں کر رہے ہیں کتنے پہ یہ عید کے دنوں اور آم دنوں میں یہ آم دنوں میں ریٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ سلاٹرہ ہوس ہے تو مطلب آپ اگر خریدتے ہیں تو یہاں سے آپ کو بنوانا پڑتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو خود ہی چھوڑی پھیریں اور جناب شروع ہو جائیں یہاں پہ نہیں پھیر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس اپنا اس طرح آپ جیسے بولتے ہیں تو اس میں آپ لے کے جا سکتے ہیں آپ نے گھر کے پاس کر سکتے ہیں لیکن باہر گھر کے پاس روڈ پہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن سعودی لوگ زیادہ تر یہی پہ کروا لیتے ہیں آپ کو پانچ منٹ نہیں لگتے کر کے دے دیتے ہیں تو ابھی جنات ہمارے انتظار کر رہے ہیں جنات اور مرخل چوہے بھی انتظار کر رہے ہیں نہیں چوہے نہیں ہاں پیٹ کے پیٹ والے بھوک بہت لگی اصل میں تو ہم یہاں سے گھومتے گھومتے کوئی بوفیا ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کوئی سینڈوچ لے لے اور گاڑی میں کھاتے چلے جائیں اصل میں زویار بھائی کوشش کر رہے ہیں کہ میں ویلوگ زیادہ سے زیادہ بنا پا ہوں زیادہ جگہ پہ جاؤں تو بس بھاگم بھاگ لگی ہوئی ہے یہ جانوروں کے لئے یہ چارہ رکھا ہوا ہے یہ بلکل خوشک چارہ ہے اس کی کوئی خاص فضیلت ہے یا ویسے ہی ہے فضیلت یہ کہ سٹور کرنے کا ایک طریقہ ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو زیادہ سوڈان وغیرہ سے آتا ہے یہاں پہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا چارہ اور یہ مطلب ہے کہ سوڈان وغیرہ سے لے کے آتا ہے اس طرح آپ کو باقی آگے بھی اس طرح سٹور ملے گا تو یہ جانور کھا لیتے ہیں پھر سوڈان بلکل ہاں پورے عرب میں یہی تو جلتا ہے آپ رائے پوچھ لے نا اپنے مشاہدین سے وہ اکثر اوقات آپ نے سناؤنا وہ کہتے ہیں آتا ڈنگر بھی نہیں کھان دے مطلب لیکن یار یہاں پہ آپ یہ بھوزہ دیکھئے مطلب وہ کھاتے ہیں ہرا چارہ بھی یہاں پہ بلکل موجود ہے یہ بھی خوشک ہو جائے گا نا اچھا خوشک ہو جائے گا تو یہ چارہ مطلب اس طرح سے ہوتا ہے گرین اور بعد میں یہ خوشک ہو جاتا ہے آگے بہت سے شوق ہوں عرب کی مویشی منڈی میں آئیں اور آپ اونٹ نہ دیکھیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مویشی منڈی آئے تو اونٹ لازم ہے مرخل مویشی منڈی میں سب سے پہلا جانور جو لاتے ہوں گے اونٹ ہی ہے اس کے بعد دیکھتے ہوں گے بکرے یا کوئی گائے لانی ہے تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے اونٹ ہیں یہ بھی بکنے کے لئے اونٹنیاں بھی ہیں یہ حقوق نسوہ کی کوئی خرابی نہ ہو جائے وہ لازمی ہے یہ تو پہلی بہت شور ہے نا معنیس کو حقوق نہیں دی جاتے تو بھئی ہاں اونٹنیاں بھی ہیں ان کی موجودگی کا ذکر کرنا چاہیے آپ کو یہاں پہ زیادہ تر اونٹنیاں ہی ملے گی بکنے کے لئے مطلب جو قربانی بغیرہ ہوتی ہیں نا خصوص طور پر بڑی عمر کی ہوتی ہیں اونٹنیاں جو اونٹ ہوتے ہیں نا یہ چھوٹی عمر کے ہی بک جاتے ہیں مطلب اس کو ہاشی بولتے ہیں یہ جیسے یہ پیچھے کڑے یہ تو بہت چھوٹے ہیں نا تھوڑا سا مطلب ہے کہ ابھی تو یہ کچھ مہینوں کے ہیں مطلب ہے جب یہ نو دس مہینے کا ہو جائے گا نہ شاہد تب بکے گا اور اس کا گوشت ہے بہت زیادہ پسند کیا جاتے ہیں اچھا وہ تائف میں ہم نے کھایا تھا ہاشی ہاشی باشا ہاشی باشا ہاشی بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے والے کو تو یہ آپ نے تفصیلات بھی جان لیں ان کے کلچر کی یا کس طرح سے کھانا پسند کرتے ہیں ہم نے دیکھا بھی کہ اونٹنیاں زیادہ ہیں اور اگر کسی کے پاس اونٹ موجود ہے تو انہوں نے یہ باہر اس کو نکال کے شو پیس کے طور پر رکھا ہوا ہے کہ بھئی سپیشل چیز ادھر ہے ماشاءاللہ زبیر بھئی کوشش کرنے گئے ہیں کہ اگر اندر جا سکیں ہاں تو راستہ انہوں نے جان لیا کہہ رہے ہیں ادھر سے جائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلام علیکم ماشاءاللہ پلیز آپ اپنی ذمہ داری پر آ رہا ہے نا ہم اجازت لے کے اندر بھی آ چکے ہیں لیکن اپنی اپنی ذمہ داری پر یہ بس وہ ہمیں بازوکار خناس قسم کا اس کو بھی آپ کی طرح بھوک لگی ہوگی تو پھر جانا ہوگی یہ سپیز ہوں ہم اندر بھی آ چکے ہیں اونٹ ماشاءاللہ سے یہاں پر بڑی تعداد میں ہیں وہاں سامنے تو اکرے نظر نہیں آتا اور بڑے خوبصورت ارے واہ آپ دیکھیں وہیں دیکھیں یہ بڑی امر کی موٹ نہیں ہے یہ ختم ہو چکی اس کے بھانچا ہی ہیں بلکل بلکل یہ اس کی کمر سے بلکل یہ وہ کوحان جو ہوتی ہے وہ بھی نہیں وہ بچی بلکل اس نسل کے ایک کھانے والی نسل کے ایک اچھا 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 یہ جو اونٹ مختلف قسموں کے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر سب سے جو مہنگا جانور بکتے ہیں جزارعرب میں وہ اونٹی بلکل بلکل اس کی خوبصورتی جو ہے یہ ناک بغیرہ سے اور کوہان سے جو ہے اس کو وہ کرتے ہیں تو ان کے ہمیلہ ہوتا ہے نا کینگ عبدالعزیز میلا وہ اس میں بڑے مہنگے بکھتے ہیں بہت مہنگے وہ خوبصورتی والے اونٹو ہوتے ہیں خوبصورتی میں یہ پیچھے بڑے کمال لگے ہیں یہ آپ کو خوبصورت ترین دکھاتے ہیں یار یہ دیکھئے بولی لگائے ہیں نگی کتنی لگائے نہیں دوہزار اور یہ ان کے آرام کے لیے بندوبست کیا جا رہا ہے نیچے یہ بچھائی جائیں گی یہ سہارا جو پتہ نہیں یہ کیا ہے تو اس کو وہ آباد میں کرش کیا گیا ہے اسی طرح اس میں چارہ بھی مکس ہے تو اس کو ڈال دیں گے کہ یہاں پہ وہ خوشک ہو جائے ماشاءاللہ اب اس کی قیمت ہوگی شاید اللہ علم مثال کے طور پر جیسے یہ جا رہا ہے نا تین چارہزار ریال مثال کے طور پر وہ جو ہے نا بڑی اونٹنی وہ ڈیڑھ ہزار ریال میں شاید کوئی نہیں دے گا کچھ نہیں کہتی جاب جاب کچھ نہیں کہتی ماشاءاللہ بھائی صاحب ان کی مہربانی یہ آئے کہ لڑکے ویڈیو بنا رہے ہیں تو ذرا اس کو اٹھا کے ان کی قریب پھرنے کا موقع دیں تو میں پھر رہا ہوں لیکن ڈر بھی رہا ہوں نہیں نہیں کچھ نہیں آرے ماشاءاللہ آگے چلیں صاحب پیچھے نہ آرے ماشاءاللہ خوبصورت یہ ماشاءاللہ تھوڑا سا ڈر رہتا ہے یار اس کی گردن پہ گردن پہ کھا رہے ہو یہ تھوڑا سی سیل فی آجائے ادھر اچھی ہے نا ہاں کیا حال ہے ٹھیکو ٹھیک ٹاک یہ گندہ بچہ ہے صاف کر کے آپ سردی لگ گئی اس کو سردی لگ گئی یہ بھائی صاحب لگ رہا ہے سوشل میڈیا پہ مصروف رہتے ہیں خوب ہماری مدد کر رہے ہیں اور ہمارے لئے ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو مذاکرات لیکن وہ مان نہیں رہے مکر ہ کے دن لے ماشاءاللہ نجسی وہ روکنے کی ابھی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ آئے ہیں جناب یہ ان کی بہت مہربانی شکریہ انہوں نے ایک تو اندر آنے کی اجازت دی اور پھر انہوں نے کوشش کی کہ ہم کس طرح سے ان کے ساتھ قریب جا کے اور لطف اندوز ہو سکیں مدینہ والوں اللہ سلامت رکھے میں نے رات کو پوسٹ بھی کی تھی کہ مدینہ کی خیر مدینہ والوں کی اور مدینہ دکھانے والوں کی خیر اور اس کے بعد ماشاءاللہ سے ہر طرف سے ایسا ہی رویہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے مطلب بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا ویلکم کیا جائے اور پھر اس طرح سے مطلب ایکسپیکٹیشن میں اکیلا آتا تو میں تو شاید پوچھتا بھی نہ کہ مجھے کون اندر گھسنے دے گا لیکن نہ صرف انہوں نے دروازے کھولے بلکہ ان کی مہمان نوازی کے وہ خود بھی آئے اور موقع فراہم کر رہے ہیں ہمیں اپنے جو کانٹینٹ ہے یا جس مقصد کے لئے ہم آئے ہیں اس میں تو بہت شکریہ میں کہہ رہا تھا کہ شاید یہ بھائی صاحب بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اسی وجہ سے ان کو ذرا اندازہ ہے کہ لوگوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے یہاں پہ آکے اس طرح کی ویڈیوز بنانے میں ماشاءاللہ تبارک اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ اسم اک اسم اکل کرنی ماجد متیری ماجد متیری صاحب ہے بہت شکریہ ان کا انہوں نے یہاں پہ سیئر کروئی ماجد متیری صاحب اور انہوں نے ہماری ویڈیوز بھی بنائی ہیں کہ یہ اپنے انسٹاگرام پہ سنیپ چیٹ پہ اپلوڈ کریں گے شکر اللہ بارک اللہ بارک اللہ 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 شکر اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ مدینہ المنورہ کی مویشی منڈی کا یہ ویلوگ اگر پرسند آئے تو شیئر کیجئے گا اور یہاں پہ جن احباب نے ہمیں موقع دیا ویڈیو بنانے کا ان کا بھی کمنٹ سیکشن میں شکریہ ادا کیجئے گا کیونکہ انہوں نے مجھ سے آپ میرے چینل کا لنک لے لی ہے اس کو سبسکرائب کر لی ہے اور کہا کہ یہ کب آئے گا تو میں نے بولا کہ کوئی تقریبا ڈیڑھ دو ہفتے کے بعد تو اس کے بعد جب وہ دیکھیں تو آپ لوگ ٹینک یو ضرور کیجئے گا میری طرف سے ان کو میں نے تو کری دیا تو شاید وہ خوش ہوں گے کمنٹ پڑھ کے کہ ناظرین کی جانب سے اچھا رسپونس آئے